بینہ تکیہ کے سونے سے ہوتے ہیں گجب کے فائدے محاسوں سے مکتی رات کو سوتے سمیں کم سے کم سات سے آٹھ کھنٹے تک چہرہ آپ کے پیلوں کے سمپرک میں رہتا ہے ایسے میں تکیہ پر جمع دھول مٹی چہرے پر چھپک چاتی ہے جس سے چہرے پر محاسے ہو سکتے ہیں جدی تکیہ کا کور ہر تین سے چار دن میں نہیں دھولتا ہے تو آپ کا تکیہ مو کی لار پسینہ اور دھول مٹی کے کارن بیکٹیریے کے پنپنے کی جگہ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوتے سمیں تکیہ مو پر لگنے سے چہرے پر محاسے ہو سکتے ہیں کمر درد میں آرام تکیہ لگا کر سونے سے ریڑ کی ہڈی کی پرکتک ستی بدل کر دھیرے دھیرے ٹیڑی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے وہیں جب ہم سر کے نیچے بینا تکیہ لگائے سوتے ہیں تو گردن اور ریڑ کی ہڈی صحیح پوزیشن میں رہتی ہے جس کی وجہ سے بیکٹی کو کمر میں درد نہیں ہوتا ہے سر درد سے چھٹکارا تکیہ لگا کر سونے سے سر میں لکت کا سنجار کم ہوتا ہے اور آکسیجن کی سپلائی اچھی طرح نہیں ہو پاتی ہے جس کی وجہ سے اگلی صبح اٹھتے ہی ویکٹی کو سر میں ہلکا ہلکا درد پہ سوس ہوتا ہے وہیں اگر آپ تکیہ کے بینا سوتے ہیں تو سر پہ رکت کا سنجار ٹھیک ہونے سے سر درد کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے تکیہ کے ساتھ سونے سے ہم اچھی نیند نہیں لیتے ہیں جس سے ہم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تکیہ کا استعمال نہیں کرنے سے ہمیں اچھی نیند آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری توجہ فریش رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ینگ لگتے ہیں تناو دور ہوتا ہے جب ہم تکیہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک اچھی نیند آتی ہے اور ہماری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جس سے ہمیں تناو نہیں ہوتا ہے اور ہم فریش محسوس کرتے ہیں اچھی quality کا تکیہ استعمال نہ کرنے پر بیکتی کو رات پھر اچھی نیند نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگلے دن بہت چچڑاپن اور تناؤ گرست محسوس کرنے لگتا ہے لیکن بینہ پلو کے آپ رات پھر آرام دائیک طریقے سے سو سکتے ہیں جس سے اگلے دن آپ کو تناؤ یا چچڑاپن جیسا کچھ محسوس نہیں ہوگا دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کرکی ضرور بتائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو